اسلام علیکم دوستو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے اسلام آباد مندر کی تعمیر پر اقلیتی حلقوں میں تو خوشی کی لیر دور کی تھی لیکن اب مذہبی تنظیموں کی طرف سے مخالفت نے ہندو کمیونٹی میں بلخصوص مایوسی پیدا کر دیئے واضح رہے کہ اسلام آباد کے پہلے مندر کی تعمیر گزشتہ آفتے شروع ہوئی تھی شری کرشنا نامی یہ مندر ایک کمپلیکس نمہ عمارت میں ہوگا جس میں شنشان گارٹ، کمیونٹی آل، ہمانوں کے لیے رہشگہ اور پارکنگ کی جگہ بھی ہوگی اس کی تعمیر کی منظوری دوہزار سترہ میں نوم لیگ کی حکومت نے دی تھی تا ہمیں انتظامی معاملات کی وجہ سے اس کی تعمیر میں تاخیر ہوئی ملکی اندو کو انصل کے اندازی کے مطابق پاکستان میں اندووں کی عبادی تقریباً اسی لاکھے قریب ہے جس میں زیادہ تر صوبہ سیند میں رہتے ہیں واضح رہے پاکستان میں تقسیم اند کے وقت افیتوں کی پچیس فیصد عبادی تھی جس میں ایک بڑی دادات سن اور اس وقت کی مشرقی پاکستان میں رہنے والی اندووں کی تھی اب یہ شرح صرف مانچ فیصد کے قریب ہے مندر کی تعمیر کو پاکستان کی لبرل الکوں نے سرا ہے تا ہم پاکستان کے مذہبی الکیس کی برپور مخالفت کر رہے ہیں لاور کی جامعہ اشرفیا کے ایک فتفے میں اس کی مخالفت کی گئی ہے یہ فتفہ سوشل میڈیا پر بھی زیر بحث ہے ماضی میں اسلام آباد کی لال مسجد سے منسلے کرینے والے شہدہ فونڈیشن نے بھی اس کی مخالفت کیے اور اس کی تعمیر کے خلاف عدالت جانے کا بھی اندیا دیا ہے فونڈیشن کی وجہت یہ ہے کہ مندر کی تعمیر کے لیے سرکاری زمین نہیں دی جا سکتی جامعہ خفصہ کے پرنسپل ام حسان نے بھی اس کی مخالفت کیے انہوں نے ڈی ڈی ڈیو کو بتایا کہ اسلام ایسی کسی نئے مندر کی اجازت نہیں دیتا حکومت کا یہ اقدام شریعت کے خلاف ہے کیونکہ اگر کوئی پرانا شہر ہے جہاں پہلے سے ہی اندو اور مسلمان رہ رہے ہو اور جہاں پہلے سے ہی مندر قائم ہو تو ایسے مندر کا کام کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اور وہاں پر عبادت بھی ہو سکتی ہے لیکن حکومت نئے مندر کی تعمیر نہیں کر سکتی مذہبی علقوں کے اس رویے اور مخالفت کی وجہ سے اقلیتی اور اندو کمیونٹی میں مایوسی پھیل رہی ہے سینسے اندو کمیونٹی کے رہنمار کرشن شرما نے اس مسئلے پر اپنی راہ دیتے ہوئے ڈی ڈی ڈیو کو بتایا کہ یہ مخالفت مصفت نہیں ہے کیونکہ ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں ہمیں اس رد عمل پر افسوس بھی ہوئے اور مایوسی بھی پاکستان کے آئین کے مطابق تمام شہری برابر ہیں اور قائد اعظم کے تصور پاکستان کے مطابق ریاست کا مذہبی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے خیال میں ریاست کو اس مخالفت کو سنجیدی سے لینا چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ تمام شہری اپنے مذہبی معاملات آزادی سے کام کر رہے ہیں اندو کونسل کے رانمار اور نیشنل کمیشن آف مینورٹیز کے روکن ڈاکٹر جہ پال نے ڈی 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 کو بتایا کہ ہم اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ حکومت نے مندر تعمیر کرنے کا آغاز کیا لیکن مجھے اس بات پر تشویش ہے اور افسوس ہے کہ کچھ اناثر اس کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں قائد اعظم کی گیار آغاز کی تقریر سننا چاہیے جس میں جنا نے تمام شہریوں کو برابر کی حقوق دینے کی بات کی ہے تو جو مخالفت کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم بھی برابر کے شہری ہیں پاکستان کی ترقی پسندی علکے اس مخالفت کو مذہبی طبقات کی منافقت قرار دے رہے ہیں لاور سے تعلق رکھنے والے ترقی پسند دانشور فاروق تارک اگن ہے کہ ہمارے مولوی پوری دنیا میں مسجدیں بنا رہے ہیں اور یہاں وہ اقلیتوں کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے پورے یورپ میں مولوی مقامی حکومتوں سے مسجد کی تعمیر کیلئے فنڈنگ لے رہے ہیں پورے یورپ اور دوسرے غیر مسلم ممالک میں مسجد تعمیر کر رہے ہیں اور یہاں ایک مندر کی تعمیر ہونے پر شور مجھا رہے ہیں اور جو مولوی اس کی محالفت کر کے اپنی سیاست چمکا رہے ہیں ہم ان کی مضمت کر رہے ہیں اور ایک طرح سے یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ چیز شامل ہے کہ یہاں اقلیتوں کو ازادی ہوگی تو ازادی سے کیا مراد ہے کیا وہ اپنی عبادت گاہ نہیں بنا سکتے اگر آج مسلمان ایسا کرنا شروع کر دیں تو کل کو مسلمانوں کے ساتھ بھی ہی ہو سکتا ہے تو وہاں ہم کیا کریں گے جبکہ یورپ اور کئی غیر مسلم ممالک میں مقام حکومتیں خود فنڈنگ کرتی ہیں مسجدوں کے لیے تو اس بارے میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے جب سکھوں کا گردوارہ بن سکتا ہے کرسچین پرچارچ بن سکتا ہے تو اندیوں کے مندر میں کیا مسئلہ ہے یہ بھی کہ پاکستان میں ایک لیتے ہیں یہ اور کچھ نہیں بلکہ کچھ طبقہ ہے جو اپنی سیاست چمکار ہے اور ان کو نہیں پتا کہ ایسا کرنے سے پاکستان کی امیج کتنی گر رہی ہے